پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نون لیگ کی پنجاب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج صبح دس بجے مارل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں پیدا شدہ صورتحال پر غور اور آئندہ کا لاحے عمل تہہ کیا جائے گا بجٹ اجلاس کے تیسرے سیشن میں اپوزیشن احتجاج احتجاج کھیلتی رہی چھے معطل لیگی ارکان پر فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے توڑ پوڑ کا الزام لگایا لیگی ارکان زمنی الیکشن میں کامیاب لیگی ارکان نے بھی احتجاجن حلف نہ اٹھایا سپیکر جانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا کمیٹی سے بات نہیں بنے گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن آج نہیں تو کل متحد ہو جائے گی چھے معطل ارکان کی بہالی تک اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں توڑ پوڑ اور چھے لیگی ارکان کی معطلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہی کہتے ہیں ہنگامے میں بارہ ارکان نے حصہ لیا لیکن معطل صرف چھے کو کیا گیا تحقیقاتی کمیٹی ہنگامے کی ویڈیو کو دیکھ کر مزید کارروائی کرے گی کوئی ایوان میں آئے یا نہ آئے اسمبلی قوانین کے تحت ہی کام ہوگا اپوزیشن لیڈر نواب صاحب ہیں ہاؤس کمیٹی میں بھی نہیں آتے وہ ہاؤس کمیٹی میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی لاہور ہائی کوٹ میں چیف جسٹس سمیت آٹھ نئے ججز کا تقارر صدر پاکستان نے منظوری دے دی وزارت قانون نے جسٹس انوار الحق کو ہائی کوٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دیگر ججز میں جسٹس فاروق حیدر جسٹس شاکیلو رحمان خان جسٹس محمد وحید خان جسٹس احمد رزا جسٹس رسال حسن سید جسٹس آسم حفیظ جسٹس صدیق محمود خورم شامل نئے چیف جسٹس انوار الحق آج عدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس صدار شمین سینئر ترین جج بن گئے باقبان پورا میں گھریلو ناچاکی پر شوہر کے ہاتھوں بیوی کا پھل ملزم ارفان موقع سے فرار پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوعہ سے پسٹول برامت کر لیا پولیس کے مطابق رزیہ کو اس کے شوہر نے گولی مار کر حلات کیا قانونی کا روائی کا آغاز لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی شہر میں ڈاکو راج برقرار ارہندروال میں ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر موبائل فانچ چھین کر پرار موٹسائیکل سوار ڈاکووں میں خاتوم بھی شامل ڈاکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی مدعی نے الزام لگایا سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس مقدمہ ترج نہیں کر رہی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چالانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے کیا ملک کو ناقابل تصفیر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف نے کہا وقت آگیا ہے کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم کارار دیا جائے سابر وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ برہم پہلی سماعت پر تاثر ملا نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وقیل آپ نے غلط تاثر لیا ہے آئندہ پیش نہ ہونے پر درخواست دیں معاملہ دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شاہد خاکان ابباسی نے تحریری جواب عدالت میں جمع کروا دیا سماعت بارہ نویمبر تک ملتوی کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی آئی حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھ ملزم بغیر حدکڑی نیاب عدالت پہ شیطحہ عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشل ڈیمان پر جیل بھیجوا دیا طلبہ اور اساتحزہ کی بڑی تعداد استاد کو عزت دو کے بینرز اٹھائے کامران عدالت کے باہر موجود رہی وارس میر انڈر پاس میں ٹرک پھنس گیا ٹرک پھنس میں سے انڈر پاس کو شدید نقصان پہنچا ایک گھنٹے بار ٹائروں سے ہوا نکالنے کے بار ٹرک کو نکال لیا گیا دوسری طرف جیل روڈ پر کاسمیٹکس سامان سے بھرا کنٹینر بھی انڈر پاس سے ٹکرا گیا حادثے کے باعث کاسمیٹکس کا سامان بکھر گیا شہریوں نے سامان پر خوب ہاتھ ساف کیے حادثے کے باعث ریفک کا نظام درہم برہم گاڑیاں سوست روی کا شکار رہی سابق حکومت کے میگا پروجیکٹ میٹرو آرنج ٹرین منصوبے سے متعلق اہم انکشافات موہائدے میں حکومتی خزانے پر بوز ڈالا گیا لاہور نیوز حقائق سامنے لے آیا ایکزن بینک آف چائنا کا منصوبے کے ناگہانی آفات قیمت میں رکھے گئے فنڈز دینے سے انکار رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی پنجاب حکومت دس عرب ساٹھ کروڑ روپے کی رقم ماس ٹرینزٹ آثورٹی کو جمع کروائے گی شیرمن الوی ایم سی نے چار روز قبل تشکیل دیا جانے والا دس ممبران کا نیا بورڈ تحلیل کر دیا صفائی کمپنی بورڈ میں سیاسی سفارشات آڑے آ گئیں معاملے کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا بورڈ کی تحلیل کی کاپی حاصل کر لی عوام کو صحت بخش اشیاء خورنوش کی فراہمی پنجاب فورڈ آثورٹی غزائی اشیاء کو صحت کے اصولوں کے مطابق عوام تک پہنچانے میں کوشان آئل اور گھی کے فورٹیفیکیشن پروگرام پر عمل درامت میں تیزی لانے کا فیصلہ ڈی جی فورڈ آثورٹی کا صبح بھر میں تربیتی پروگرام چلانے کا بے حکم یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری ملازمین نے شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو احتجاج انبند کر دیا 150 سے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے منافع میں چلنے والے ادارے کو جانبوجھ کر تبخ کیا جا رہا ہے قومی ادارے کو کسی صورت فروغ نہیں کرنے دیں گے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز پیپرز ملز مالی مافیا کی جانب سے کاغذ کی قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ اردو بازار کے تاجروں کی بیکٹھر چار دن کے لیے مقامی کاغذ کی خریداری بند کرنے کا اعلان مرکزی صدر آل پاکستان انجومن تاجران خالد پرویز کی پریس فانفرنس بولے پیپرز ملز مالکان بجلی اور ٹیکس چور ہیں کاغذ مافیا بے لگام ہو چکا کاغذ ملوں کو طلب کر کے پوچھا نہ گیا تو وزیر تعلیم کا گھراؤ کریں گے موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کلگے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نویمبر سے ہوگا چالان سیٹی ٹرافک پولیس نے بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک ویو میرر بھی تقسیم یا کم نویمبر سے سائی میرر نہ لگانے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی سی ٹی او کیپٹن ریٹائر ڈیاقت علی ملک سربرا عوامی تحریک ڈاکٹر علامہ طاہل القادری طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال داخل ڈاکٹر طاہل القادری کی نیجی ہسپتال میں سرجری ہوئی ترجمان کے مطابق سربرا عوامی تحریک رو بس صحت ہیں جبکہ عوامی تحریک کے رہنماء خورم نواز گنڈا پر سے میا منظور وٹو لیاقت بلوچ اور چہدری سالک حسین کی ملاقات بھائی کے انتقال پر ہزارے تازیت کیا جوات اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ کا لاہور نیوز کا دورہ کہتے ہیں دنیا میڈیا گروپ آفیس کے انتظامات بہت اچھے ہیں منظم اور پورسکون ماحول میں لوگ کام کر رہے ہیں حکومت پر بھی تنقید کی بولے حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار رہی ہے وہ ذرا جبان سے آگ اگلتے ہیں اور سرسبد معاشرہ صحت من زندگی کی زمانت گورنر پنجاب کی اہلیہ بھی لاہور کو سرسبد بنانے میں پیش پیش بیگم پروین سرورت نے مقبرہ جاہنگید میں اے پی ایس کل کے طالبہ کے ہمراہ پودا لگایا اور گرین اینکلین پاکستان مہم کا حصہ بنی کہتی ہیں بچوں کو تاریخی مقامات سے روشناس کرانے کے لیے یہاں بولایا گیا